اسلام علیکم منین فش کی آج کی اس ویڈیو ان دوستوں کے لئے ہے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے سٹارٹ نہیں کر پاتے زیادہ تر لوگوں کو ان کی سستی مار دیتی ہے یا وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا یہ ہے وہ ہے اس طرح کے بہانے بناتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک امیزنگ سٹوری شیئر کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بزنس کے لئے تیار ہو جائیں گے ہمارے ایف ایسی میں ایک سٹوری تھی جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک باس تھا جس نے انڈے دیئے انڈے اس نے ایک ایسی چٹان پر دیئے جو چٹان سمندر کے سینٹر میں تھا سمندر کے سینٹر میں ایک بڑا سارا چٹان تھا اس کے اوپر اس نے انڈے دیئے اب جب انڈے دیئے تو اس میں سے پہلے ایک باس کا بچہ نکلا اور پھر اس میں سے چار پانچ اور بھی نکلائیں اب جو سب سے پہلے نکلا تھا وہ ذرا لادلہ تھا تو اس کے امی ابو جو تھے تو وہ اس کے لئے مچھلیاں پکڑ کے سمندر سے وہ اس کے موہ میں کھلاتے تھے جبکہ باقی تھے ان کو جو ہے انہوں نے اڑنا سکھایا وہ اپنا شکار خود کرتے تھے ہوا کیا کہ ایستا ایستا وہ عمر بڑھتی گئی تو پھر وہ جو باس تھا وہ نیچے اترتا نہیں تھا اس کو سستی چڑھ گئی تھی اس کو موہ میں نوالہ لینے کی عادت پڑ گئی تھی تو وہ جو تھا کوشش نہیں کرتا تھا اڑنے کی خود تو پھر وہ اس کے ماں باپ بھی ٹینشن میں آگئے کہ یہ تو اڑ نہیں سکتا ہے اس کا کیا بنے گا اگر ہم لوگ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو پھر یہ کیا کرے گا تو انہوں نے اس کو بڑا سمدھایا لیکن وہ نیچے جب دیکھتا تھا تو اسے گہرہ سمندر نظر آتا تھا وہ ڈر جاتا تھا اڑنے سے ایک دن اس کے امی ابو اور بہن بھائیوں نے ایک ترکیب بنے کہ آج تو ہم اس کو اڑا کر ہی رہیں گے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ چاہ کر کہیں دور چھپ گئے اور اس کو یہ بتایا کہ ہم شکار کر کے آ رہے ہیں اب یہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اب آئیں گے اب آئیں گے لیکن کرتے کرتے شام ہو گئی اب اس یہ پریشان ہونے لگا سارا دن کا بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا تھا اب اس کو اڑنا تو آتا نہیں تھا اس نے کہا اب کیا کروں وہ ماں باپ تو آنی رہے نا بہن بھائی اب تو مجھے سب بھوک لگ رہی ہے گھر میں ادھر ہی بیٹھا رہا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا وہ کافی دیر سوچتا رہا نیچے دیکھتا سمندر کی طرف تو سمندر کی گہرائی کو دیکھ کے وہ ڈھر جاتا رہا وہ کہتا ہے اگر کہیں میں گر گیا تو میں تو سمندر میں ڈوب جاؤں گا بل آخر جب اسے بھوک نے بہت زیادہ تر پایا تو اس نے کہا اب ادھر مرنے سے بہتر ہے کوشش کر لی جائے جب اس نے چھلانگ ماری آنکھیں بند کر کے اور اپنے پر پھیلائے تو ہوا کے ساتھ اس کے پر مزید کھل گئے اور وہ گرنے کی وجہے ہوا میں اڑنے لگا اسے سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوای محسوس ہونے لگی جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسے سمندر کی اوپر اڑ رہا تھا اسے بہت مزا آیا اور وہ بہت خوش ہوا اتنے میں دیکھتے ہی جو ماں باپ اس کے چھپے ہوئے تھے جگہ پہ تو وہ بین بھائی سارے نکل آئے اور اس کو مبارک بات دی پھر وہ آیا اور چٹان کی اوپر دوبارہ سے بیٹھ گیا تب وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے آج جو ہے اڑنا سیکھ لیا تھا اور اب وہ اپنا شکار خود کرنا جانتا تھا دوستو اس کے قصے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی قدم اٹھانا مشکل نہیں ہوتا صرف پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے دنیا کا صرف اس کے لیے پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے آپ میں سے بہت سارے دوست اسی لیے ڈرتے ہیں کہ وہ بزنس نہیں کر پائیں گے کریں گے تو لوس ہو جائے گا لیکن جو یہ قدم اٹھاتا ہے تو وہ پھر اس سے پورا پورا لطف اٹھاتا ہے کافی سارے ایسے بزنس مین ہیں جنہوں ایسے کی نیچے بیٹھ کے جوب کرتے ہیں لیکن پارٹ ٹائم انہوں نے کوئی کام سٹارٹ کیا اور وہ پارٹ ٹائم ان کا بہت بڑا بزنس بن گیا آج لاکھوں لوگ ان کے نیچے جو ہے جوب کر رہے ہیں اس کی کھلی مثال آپ دیکھنے کی ایف سی لے لیں آپ مکڈانل لے لیں یہ سارے اسی طرح کے چھوٹے پارٹ ٹائم کاموں سے یا پھر ایک چھوٹی ریڈی اور دکان سے سٹارٹ ہونے والے بزنس تھے جو کہ آج اتنے بڑے لیول پہ ہیں اور کافی سارے ادھر نسالیں ہیں تو جو بندہ محنت کرتا ہے کریٹیویٹی دکھاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو بیٹھا رہتا ہے وہ پھر ریٹائر ہونے کے بعد کچھ پہ نہیں ہوتا وہی رہ جاتا ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ اپنا بزنس کریں اپنے بزنس میں اور جوب میں یہ فرق ہے کہ جب آپ کل کو ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس صرف آپ کی پینشن ہوتی ہے آپ اپنے بچوں کے لیے شاید اپنی پینشن چھوڑتے ہیں اور وہ بھی اس وقت تک جب تک آپ زندہ ہیں لیکن یہ ایک بزنس میں کیا کرتا ہے وہ جب بزنس کھڑا کرتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے فیکٹرین چھوڑتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے کاروبار چھوڑتا ہے تو وہ اب آپ خود سوچیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں محنت کریں صلاح دینے والا اللہ کی ذات ہے کوشش کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں اس کا صلاح دینے والا اللہ کی ذات ہے آپ محنت بار بار کریں ایک چیز میں ناکام ہوتے ہیں دوسری پکڑ لیں دوسری میں ناکام ہوتے ہیں تیسری پکڑ لیں کب تک ناکام ہوں گے آپ ایک نہ ایک دن تو آپ کامیاب ہوئی جائیں گے تو آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو کوئی پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل منین فس کو سبسکرائب کریں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بزنیس آئیڈیاز ہم نے اپنے چینل پر آلرڈی شیئر کی ہوئے ہیں تو آپ لوگ وہ دیکھیں کافی سارے بزنیس آئیڈیاز جو ہیں لے سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ